چیمپئنس ٹوفی کے لیے یک طرفہ فیصلے نہیں کرنے دیں گے جو بھی فارمولا بنا برابری کی بنیاد پر بنے گا چیرمن پی سی بھی محسن نقوی نے واسے کر دیا بارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ہائیبریڈ موڈل پر مشروط طور پر آماد کی آمادہ ہے تحریک انصاف پانی کی رہائی چاہتی ہے تو صوبائی حکومت چھوڑ دے سیاسی استحقام بات چیز سے یا لاتھی سے نانا پڑے گا بلاوالبھٹو کا پیپلز پارٹی یوم تاسیس پر ملک بھر میں تقریبات سے ویڈیو لنک خطاب تہشت کردی کے خلاف نئے ایکشن پلان کی تجویز پانی کے معاملے پر متنازع اقدام سے گریس کا بھی مشورہ اور عوام کبلوچستان میں فرق نظر آئے کا ایک ماہ میں ائر ایمبلنس کا افتتاح کریں گے وزیرعالہ سرفراز بکٹی کا تقریب سے خطاب کوئی سوچ نہیں ہے کہ کورنراج وہاں پر لگایا جائے اس کے نہ کوئی ڈسکیشن ہوئی ہے ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں اب کوئی حملہ نہیں ہوگا کوئی حملہ آور انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی جو ہے کے پی سے یہ نہیں آئے گا خیبر پختونخواہ میں کورنراج لگانے کی کوئی سوچ نہیں اسلحہ اور مشینری سے لیس ہو کر کے پی حکومت نے حملہ کیا پی ٹی آئی نے وفاق پر تیسرا حملہ کیا جسے ناکام بنا دیا حکومت کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے وزیر دفاع خواجہ عصف نے صاف صاف بتا دیا کہا بشرا بی بی علی امین گڈاپور کے ساتھ فرار ہوئیں آج لاشوں کی مختلف تعداد بتائی جا رہی ہے عمر ایوب نے کہا کہ انہیں سینے میں فائد لگا اس کے باوجود پریس کانفرنس کر ڈالی واضح کر دیا اب کوئی حملہ نہیں ہوگا پیٹھائی نے فرار کی شرمندگی چھپانے کے لیے لاشوں کا سہارا لیا تین روز ہو گئے کوئی صبح سامنے نہیں لاسکی غزہ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی تصویریں استعمال کی جا رہی ہیں وزیر اطلاعات اتار تارر کی پریس کانفرنس کہا کنٹینر پر چڑھنے والا شخص نماز نہیں ٹک ٹاک بنا رہا تھا وہ شخص منڈی بہاودین کا رہائشی اور بلکل صحیح سلامت ہے موثر تحقیقات ہوں گی جو پکڑے گئے ان کا سپیڈی ٹرائل ہوگا کوئی رہا نہیں ہوگا افغان باشندوں کو بھی سزائے ملیں گی وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا تحریک انصاف اندرونی خلفشار کا شکار گشرا بی بی خون خرابہ چاہتی تھی عوام نے انہیں مسترد کر دیا لگتا ہے انہیں سی ایم ہاؤس سے نکال دیا جائے گا تحریک انصاف نے کبھی پارلمنٹ اور کبھی پی ٹی بی پر حملہ کیا قائد اعظم ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی وزیر اطلاع سن شرجیل انام میمن کی تنقید بولے غلیل اور شارٹ گن لے کر کوئی مظاہرے میں جاتا ہے کیا کیا کوئی ایسے لوگوں کا اپنے گھر میں پھولوں سے استقبال کرے گا آپ نے تشدد کے ذریعے بات منوانے کی کوشش کی بلوائیوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کا اٹل فیصلہ سیاسی اور اسکری قیادت ایک پیج پر انتشار روکنے کے لیے وفا کی انصداد فسدات فورس بنائی جائے گی وزیر داخلہ سربراہ ہوں گی شر پسندوں کے خلاف انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے وزیر آزم کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس شر پسندوں کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کی منظوری شواہی جمع کرنے کے لیے وفا کی فورنسک لیب بنائی جائے گی سیف سیٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسی منیر کی خصوصی شرکت جنا ہاؤس حملہ کے اسبانی پی ٹی آئی قصوروار ہیں زمانت دینے کا کوئی جواز نہیں ملا لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا لکھا بانی تحریق انصاف عام آدمی نہیں ان کا بیان ورکرز اور سپورٹرز کے لیے اہمیت رکھتا ہے حملے کے دن جلاو گھراو کے درجنوں واقعات ہوئے مظاہرین نے صرف فوجی تنصیبات اور پولیس اہلکاروں پر حملے کیے پروسیکیوشن کے مطابق سازش زمان پارک سے رچائی گئی درخواست گزار کے وکیل کے دلائل میں کوئی وزن نہیں پرتشدود احتجاد زلاتک کے نو تھانوں میں 23 مقدمات ارش پی ٹی آئی کی مرکزی قیادر سمیت 50 ہزار سے زائد کارکنہ مزد 675 گرفتار توڑ پھوڑ جلاو گھراو فائرنگ ڈکیتی اور دہشتگردی کے الزامات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گڈنپور نے معاون خصوصی مشال یوسف زائی کو عہدے سے برطرف کر دیا سیکٹری ایڈمنسٹریشن کو مراسلہ جاری مشال یوسف زائی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی ترجمان ہیں انصداد دہشتگردی عدالت نے صحافی متیولہ جان کی زمانت منظور کر لی رہائی کا حکم دس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل پکا میں نامعلوم مور سائیکل سوارو کی فائرنگ سب اسپیکٹر سمیں تین افراد جان بھاق قلعہ عبداللہ بازار میں پولیس چوکی کے قریب بم دھما کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سی ٹی ڈی نے لاہور کو بڑی تباہی سے بچا لیا فتنال خواری سمیں دیگر تنظیموں کے گیارہ دہشتگرد گرفتار دھما کا خیز مواد خودکش جیکٹ بنانے کا سمان برامت مزیمان اہم سرکاری مارک کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے حکام کا موقع بہاول نگر بہاولپور گجرہ والا فیصلہ باد راولپنڈی اور نارو وال میں پھی کاروائیاں روامہ چونتیس دہشتگردوں کو حراست ملیا گیا کراچی میں لوٹ مار کی وارداتیں تھم نہ سکیں فیڈرل بھی ایریا میں مرسائکلوں پر سوار پانچ مزیمان کی واردات فوٹیج سامنے آگئی مزیمان نے بینک سے نکلنے والے عمر رسیدہ شخص کو گھر کی دیلیز پر لوٹ لیا غیر ریجسٹرڈ وی پینز کی بندش کی ڈیڈلائن کا آج آخری دن تاریخ میں توسیح نہ ہوئی تو کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا ذرائع کے مطابق اب تک ستائیس ہزار سے زائد وی پینز ریجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں چولستان کینال نہ بنائیں سندھ حکومت کی وفاق سے درخواست وزیر اعلی سندھ مراد علشاء نے نائب وزیراعظم اسحاق دار کو خط لکھ دیا کہا گیارہ اکتوبر کو سی ڈی وی پی نے کینال کی غیر قانونی منظوری دی جس سے سوبے کی معیشت کو اربو روپے کا نقصان ہو چکا ہے وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نشکاری عبدالعلم خان سے آزربائیجان کے سفیر کی ملاقات تجارتی شراکداری کے فروغ اور باہمی تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں ہمیں اپنے تعلقات کو بزنس اور دو طرفہ تجارت میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے عبدالعلم خان کی گفتگو آزربائیجان کی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی کراچی سے سکھر اور سکھر سے ہیدر آباد موٹر ویس کے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال ملیشیا میں شدید بارشوں کے بعد بدترین سیلاب نے تباہی مچا دی ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد افراد محفوظ مقام پر منتقل مختلف واقعات میں چار افراد جانبہاق وزیراعظم میاں شہباز شریف کا ملیشیا انہمن سب سے ٹیلیفون اکرابتہ نخصانات پر دکھ کا اظہار فوری امداد بھیجنے کا اعلان شام میں حکومت مخالف جنگجوہ کی پیش قدمی حلق کے زیادہ تر حصے کا کنٹرول سنبھال لیا سابق صدر حافظ الاسد کے مجسمے گرا دیئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ادلب میں بھی اپوزیشن فورسز کو اہم کامیابیاں مل رہی ہیں روسی تیاروں کی حلق میں جنگجوہ کے ٹھکانوں پر بمباری جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو ستتر ہو گئی غزہ میں اسرائیلی صفاکیر کی انتہا بیت اللہیہ میں دو بڑے حملے پیچھتر فلسطینی شہید چوبیس گھنٹے میں سو سے زائد شہادتیں کمال ادوان اسپتال پر بمباری آئی سی یو کا ڈریکٹر جانبہق ایک وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل بیکری کے باہر بھگدر مجانے سے تین خواتین شہید ڈانلڈ ٹرمپ حلف برداری سے پہلے غزہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں اسرائیلی میڈیا کا دعویہ ہماس کا وفت آج قاہرہ جائے گا مظلوموں سے اظہار ایک جہتی کے لیے دنیا بھر میں رہ لیا نیو یارک، میکسیکو، کیوبا، اردن اور یمن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر چیف آف ایر سٹاف سکوش چیمپئنشپ دو ہزار چوبیس اختتام پذیر فائنل میں پاکستان کے نور زمان نے اپنے ہم بطا نصیر اقبال کو تین سیفر سے ہرا دیا ایونٹ میں آٹھ ممالکے چوبیس کھلاریوں نے حصہ لیا اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے بالا علاقوں میں برفباری سردی کی شدت میں اضافہ پنجاب میں اسموک کی شدت میں کمی لاہور سے الکورٹ بھاولپور اور رجان میں ائر کالٹی انڈیکس تین سو سے نیچے آ گیا سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادلوں کی گھن گرج